بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امام شیعب الرحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا امیر المؤمنین میرے شہر جیسا نیک آدمی شاید دنیا میں کوئی نہیں وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی حضرت عمر اس کی بات کا منشاہ پوری طرح سمجھ نہ پائے اور فرمایا اللہ تمہیں برکت دے اور تمہاری مغفرت کرے نیک عورتیں اپنے شہروں کی ایسی ہی تعریف کرتی ہیں عورت نے جملہ سنا کچھ دیر جس کی رکی اور پھر واپس جانے کے لئے کھڑی ہو گئی کعاب بن سوات حضرت اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے عورت کو واپس جاتے دیکھا تو حضرت عمر سے کہا اے امیر المؤمنین آپ اس کی بات نہیں سمجھے وہ اپنے شہر کی تعریف نہیں شکایت کرنے آئی تھی اس کا شہر جوش عبادت میں زوجیت کے پورے حقوق ادا نہیں کرتا اچھا یہ بات ہے حضرت عمر نے فرمایا بلاو اسے وہ پھر عورت واپس آئی اسے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی حضرت کعاب بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال صحیح تھا حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اب تم ہی اس کا فیصلہ کرو اے امیر المؤمنین آپ کی موجودگی میں میں کیسے فیصلہ کرو حضرت کعاب نے کہا ہاں تم نے ہی اس کی شکایت کو سمجھا تم ہی اس کا ازالہ کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پر حضرت کعاب نے کہا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے اگر کوئی شخص اس اجازت پر عمل کرتے ہوئے چار شادیا کرے تو بھی ہر بیوی کی حصے میں چار میں سے ایک دن رات آتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر چوتہ دن رات ایک بیوی کا حق ہے لہٰذا فیصلہ دیجئے کہ اس عورت کا شہر تین دن تین رات عبادت کرے لیکن چوتہ دن لازمہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہیے یہ فیصلہ سن کر حضرت عمر بے چین ہو گئے اور فرمایا یہ فیصلہ تمہاری پہلی فہم و فراست سے بھی زیادہ عجب ہے اس کے بعد حضرت عمر نے زدکاب کو بسرہ کا قاضی بنا دیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی قبیلے کا سردار اپنے گھوڑے پر سوار تنہا سہرہ میں جا رہا تھا سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک شخص ریت میں دھنسہ پڑا ہوا ہے سردار نے گھوڑا رکا نیچے اترا اس شخص کے جسم پر سے ریت ہٹائی تو دیکھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا بے ہوش ہو چکا تھا سردار نے اسے ہلایا جھلایا تو وہ نیم و آنکھوں کے ساتھ پانی پانی پکارتے ہوئے کہنے لگا پیاز سے میرا حلق اور میری زبان کسی سوکھے ہوئے چمڑے کی طرح اکڑ چکی ہیں اگر پانی نہ پیا تو مر جاؤں گا سردار نے سوچا کہ واضح قطع سے اجنبی دکھائی دینے والا شخص جو ارد گرد کی کسی بھی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا پتہ نہیں کب سے یہاں پیارو مددگار پڑا ہوا ہے اس نے جلدی سے کھوڑے کی ذین کے ساتھ لٹکی ہوئی چھاگل اتاری اور اس اجنبی کے ہونٹوں سے لگا کر اس کی پیاز بجھانے لگا اجنبی نے خوب سیر ہو کر پانی پیا سردار کا شکریہ دا کیا اور کہنے لگا اے رحمدل شخص میرا گھوڑا شائق کہیں باغ گیا ہے کیسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر مزید احسان کرتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا کر کسی قریبی جگہ لے جاؤ جہاں میں اپنی سواری کا بندبس کر سکوں سردار نے خوش دلی سے کہا ہاں کیوں نہیں سردار گھوڑے پر سوار ہو کر اس اجنبی سے کہنے لگا آ جاؤ میرے پیچھے بیٹ جاؤ اجنبی ماں مشکل زمین سے اٹھا گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی مگر ہر بار نقاحت کے باعث گر جاتا وہ سردار سے کہنے لگا اس سنگدل سہرہ نے میرے جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی ہے پرائے کرم کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ اترے اور گھوڑے پر سوار ہونے میں میری مدد کریں سردار باخوشی اتر کر اس اجنبی کو گھوڑے پر بٹھانے میں مدد کرنے لگا اجنبی جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا اس نے ایک زوردار لاز سردار کی پیٹ پر اسید کی اور گھوڑے کو گر لگا کر بھاگ لے گیا سردار نے پیچھے سے آوازیں دی تو اس اجنبی شخص نے رکھ کر کہا شاید تم خجالت محسوس کر رہے ہو ایک اجنبی کے ہاتھوں دھوکہ کیسے کھا گیا سنو میں ایک رہزن ہوں اور لٹیرے سے رحم کی بھیک مانگنا بکار ہے اس لیے چیخنے چلانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا سردار نے جواب دیا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور بھیک مانگنا یا رحم کی درخواست کھڑنا ایک سردار کی شان کے خلاف ہے میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات میری شرمندی کی نہیں بلکہ جب تم کسی منڈی میں اس گھوڑے کو فروغ کرنے جاؤ تو اس نایاب نسل کے گھوڑے کے مطالب لوگ ضرور پوچھیں گے تو انہیں میرا بتانا کہ فلا قبیلے کہ فلا سردار نے مجھے تحفتن دیا تھا کسی بھی محفل میں سہرہ میں لاچار اور بے یار و مددگار شخص کا روپ دھار کر حاصل کرنے کے بہانے لوٹنے کا قصطہ مت سنانا ورنہ لوگ بے رحم سہرہوں میں وزد کے طلبگار اجنبیوں پر فروسہ کرنا چھوڑ دیں گے ایک مرتبہ مختوب جہانیاں منصفر گھر سے گزر رہے تھے کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا کون ہے جو مجھے دودھ پلائے اور اپنی بھینس مروائے چنانچہ کسی نے بھی حامی نہ بھری لیکن ایک زمیدار میاں دعوت نامی دوڑتا ہوا آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضرت میں دودھ پیش کروں گا یہ سن کر آپ نے فرمایا میاں سوچ لو بھینس مر جائے گی اس نے عرض کی حضور یہ بھینس تو کیا جان طلب کرے تو جان حاضر ہے آپ نے فرمایا اچھا دودھ لے آؤ میاں دعوت فوراں گھر سے گلاس میں دودھ لے آئے اور کہہائے کے بھینس مرنے لگے تو زبا کر لینا چنانچہ حضرت نے گلاس کو موز سے لگایا ہی تھا کہ در بھینس کی گلے پر چھوڑی پھر گئی اس واقعے کو پانچ سال گزر گئے میاں دعوت کی ایک چھوٹی سے بھینس کی بچی تھی اور اس کی پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے آگے پھر ایک بچی جنم دی اور میاں دعوت کی گھر میں دودھ کی نہر اور خوشی کے لہر آ گئی لیکن مغدوم جہانیاں پھر پہنچ گئے اور پہلے والا سوال کیا میاں دعوت پھر دودھ لے کر حاضر ہوئے آپ نے دودھ پیا ادھر پہلے کی طرح بھینس کی گلے میں چھوڑی پھر گئی اور اس کے آگے ایک ماں کی بچی رہ گئی آپ تشریف لے گئے میاں دعوت اس بچی کی پرورش کرنا شروع کر دی یہاں تک اس نے ایک بچی دی اور پھر مغدوم پہنچ گئے اس طرح یہ واقعہ چار دفعہ پیش آیا چودی مرتمہ مغدوم نے دودھ پیا بھینس زبا ہو گئی مگر اس دفعہ حضرت گئے نہیں بلکہ کھڑے رہے کبھی میاں دعوت کی طرف اور کبھی زبا ہونے والی بھینس کی طرف دیکھتے رہے پھر فرمایا میاں دعوت میرے پیچھے آؤ اب حضرت مغدوم آگے اور میاں دعوت پیچھے چل رہے تھے چلتے چلتے دونوں ایک دریہ کی گنارے پہنچ گئے آپ نے وضوع فرمایا اور نماز ادا کی پھر میاں دعوت سے فرمایا تمہاری بھینس کا کیا نام تھا اس نے عرض کی میری بھینس کا نام سوہنی تھا حضرت نے فرمایا بہتر اب جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اسی طرف تم سونی سونی پکارتے جاؤ مگر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا میاں دعوت نے ایسا ہی کیا لیکن کشور جا کر انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ بہتر ہی بھینس اس کے پیچھے آ رہی ہے حضرت مغدوم نے دوری سے فرمایا میاں دعوت تم نے یہ کیا کیا اگر تم اس طرح چلے جاتے اور مڑ کر نہ دیکھتے تو ہر طرف بھینسے ہی بھینسے نظر آتی اس نے عرض کی حضور میں غریب آدمی ہوں انہیں کیسے سمالتا ان کا جارہ کہاں سلاتا آپ نے فرمایا ہر چیز کا رازق اللہ تعالی ہے تم ان کے لئے جو بھی گھنس لا سکو گے وہی پورا ہو جائے گی آپ دعا کر کے چلے گئے میاں دعوت نے ایک نوکر رکھ لیا جو بھینسوں کی دیکھ بال کرتا خود میاں دعوت سر پر دودھ کا مٹکہ اٹھاتا اور کئی میل دور اوچ شریف میں جا کر حضرت مغدوم جہانیاں کے لنگر میں شامل کرتا اس طرح کئی سال گزر گئے ایک دن حضرت مغدوم گھر سے باہر تشریف فرما تھے کہ میاں دعوت سر پر مٹکہ اٹھائے سامنے سے گزرا حضرت مغدوم نے ملازم بھیج کر میاں دعوت کو پاس بلایا اس نے سر سے مٹکہ اتار کر ایک طرف رکھا اور بڑے احترام سے قد بوس ہوا آپ نے اسے گلے لگایا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا بھائی دعوت آپ نے بہت محنت کی ہے اپنا دعا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تجھے پیران کرام سے ملا دوں میاں دعوت حضرت کے دست حق پر دست پر بیت ہو کر سلسلہ سہر و ریدیا میں داخل ہوا اور شیخ کے توجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں کمال درزہ تک پہنچ گیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت مغدوم نے فرمایا ہم بھی پیر جہانیاں ہیں تم بھی پیر جہانیاں ہو چنانچہ میاں دعوت آپ کی نظر کرم سے پیر جہانیاں کے لقب سے مشہور گزرے جن کا مرزا مظفرگر سے علی پور جاتے ہوئے تین میل کے فاصلے پر اڈا پیر جہانیاں سے مغربی طرف دین پور میں باقی ہے شفا کے لئے زیادہ در آپ کی دروازی کی خواب بڑی مشہور ہے ناوے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں آت رکھیں السلام علیکم